آج ہماری پوری محرومیوں کی وجہ کیا ہے ہم نے حضور کی نسبت کی صحیح قدر نہیں حضور سے جو ہم کو نسبت ایمان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت حاصل ہے حضور کی نسبت سے ہم کو کیا ملا ہے اگر ہم مسلمان ہو کر کچھ پیسے کمانے والے اگر بن گئے کچھ دنیوی علوم کے لگری آرڈر بن گئے یا کچھ پیسے کمانے والے اگر بن گئے تو یہ کوئی کمان نہیں ہوا کافر بھی کمان رہا ہے کافر بھی بڑے بڑے ڈیسلی ہولڈرز ہیں یہ تو کچھ کافر کو بھی حاصل ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد ورماتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا بِلَا شُبَىٰ اللہ نے ایمان والوں پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو ہم نے بھیجا انہی میں سے انہی کے جانوں میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا تو ایمان والوں پر احسان کا ذکر فرماتا ہے تو ایمان والوں کو حضور سے کیا نعمت ملی جس کا اللہ احسان جتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہزاروں قسم کے احسان ہیں اب اس وقت ہم زندہ ہیں یہ اللہ کا احسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں تم کو زندہ کیا یہ احسان نہیں جتا تھا ہے میں نے احسان کیا ہے بول کر کبھی اللہ نے بیان نہیں کیا ہاں اس نعمت کا ذکر ضرور آیا ہے کہ ہم نے تم کو زندہ کیا لیکن یہ نہیں فرمایا میں تم کو زندہ کر کے تم پر احسان کیا ہوں حالانکہ یہ بڑا احسان ہے زندگی بہت بڑی نعمت ہے جس کے لئے آدمی پورے اپنا سرمایہ قربان کرتا اگر وہ لگ بٹی ہے تو لاکھوں روپے خرص کرتا ہے زندگی کی سلامتی کے لئے اگر بیمار پڑ جائے تو شفاق کے لئے اپنے زندگی کو بچانے کے لئے ہزاروں کروڑوں خرص کر سکتا ہے اگر اس کے پاس ہو لیکن اتنی بڑی نعمت اللہ مبت میں دے رہا ہے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم پر زندگی دے کہ تم کو زندہ کر جو میں احسان کیا ہو پھر اللہ زندگی دیا صحت جیسی عظیم نعمت سے سرفراد کیا ہوا ہے ہر لمحاں اللہ کی عطا سے ہم صحت سے مالا مال ہیں دماغ ہمارا سلامت ہے آنچیں سلامت ہے کان سلامت ہے ہم سوچنے سمجھنے کے لائق ہیں پڑھنے لکھنے کے قابل ہیں تو یہ سارے کا سارا اللہ کے احسان ہے مگر یہ سب پر اللہ نعمت کا احسان نہیں جتا ہے احسان اگر اللہ جتایا ہے تو صرف اس بات قَلْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَتَ فِي مُرْسُوَانِينَ بِلَا شُبَى اللہ نے ایک احسان عظیم کیا ہے مَنَّا لَقْجَ مَنُّنَا قَائِ بہت بڑے احسان کے ذکل کے لئے آتا ہے ایمان والوں پر حالانکہ حضور تو ساری کائنات کے لئے رحمت مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالم کی رحمت بنایا آج دنیا میں کافر بھی اگر زندہ ہے تو حضور ہی کی رحمت کی وجہ سے مومن تو بحرال حضور کی نعمتوں سے فیضیاب ہے ہی لیکن کافر بھی زندہ ہے تو حضور کی رحمت کی وجہ سے ورنہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام جب قوم کو تبلیغ کیے قوم جب اس کو قبول نہیں کرتے تو پوری قوم کو علا کر رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اگر آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کے ارشادات کو قبول نہ کرے تو سنت الہی کے تحت صادقہ امت میں جو اللہ کا دریقہ رہا ہے تو پوری امت پر ایک شاہلہ کرنے کا ہے سارے قوموں کے ساتھ یہ ہوا ہے مگر حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيُعَذِّبَ اللَّهُ وَأَنْتَفِيهِ ہرگز اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا ہے جبکہ